پرداش صدر ایوب خان پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر تھے وہ روزانہ سگریٹ کے دو بڑے پیکٹ پیتے تھے روز صبح ان کا بٹلر سگریٹ کے دو پیکٹ ٹری میں رکھ کر ان کے بیڈروم میں آ جاتا تھا اور صدر ایوب سگریٹ سلگا کر اپنے صبح کا آغاز کرتے تھے وہ ایک دن مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگریٹ دینا بھول گیا جنرل ایوب خان کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو گالیاں دینا شروع کر دی جب ایوب خان گالیاں دے دے کر تھک گئے تو بٹلر نے انہیں مقاتب کر کے کہا جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا مجھے پاکستانی فوج اور اس ملک کا مستقبل قراب دکھائی دے رہا ہے بٹلر کی بات ایوب خان کے دل پر لگی انہوں نے اسی وقت سگریٹ ترک کر دیا اور پھر باقی زندگی سگریٹ کو ہاتھ نہ لگا آپ نے رستو میں زمانگ گاما پہلوان کا نام سنا ہوگا ہندوستان نے آج تک اس جیسا دوسر پہلوان پیدا نہیں کیا ایک بار ایک کمزور سے دکاندار نے گاما پہلوان کے سر میں وزن کرنے والا بات مار دیا گاما کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے گاما نے سر پر مفلر لپیٹا اور چپ چاپ گھر لوٹ گیا لوگوں نے کہا پہلوان صاحب آپ سے اتنی کمزوری کی توقع نہیں تھی آپ دکاندار کو ایک تھپڑ مار دیتے تو اس کی جان نکل جاتی گاما نے جواب دیا مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے اور میں اس وقت تک رستوں میں زمان رہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی قوت برداشت میں چین کے بانی چیئرمن ماؤزو تنگ اپنے دور کے تمام لیڈر سے آگے تھے وہ پچھتر سال کی عمر میں سردیوں کی رات میں دریائے شنگائی میں سویمنگ کرتے تھے اور اس وقت پانی کا درجہ حرارت منفی دس ہوتا تھا ماں انگریزی زبان کے مہر تھے لیکن انہوں نے پوری زندگی انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا آپ ان کے قوت برداشت کا اندازہ لگا یہ کہ انہیں انگریزی میں لطیفہ سنایا جاتا تھا وہ لطیفہ سمجھ جاتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے لیکن بعد ازاں جب مترجم اس لطیفہ کا ترجمہ کرتا تھا تو وہ دل کھول کر ہستے تھے خوت برداشت کا ایک واقعہ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ زیر الدین بابر بھی سنایا کرتے تھے وہ کہتے تھے انہوں نے زندگی میں صرف دھائی کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کی پہلی کامیابی ایک ازدہے کے ساتھ لڑائی تھی ایک جنگل میں بیس فٹ کے ایک ازدہے نے انہیں جکر لیا اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ بارہ گھنٹے اکیلے لڑنا پڑا ان کی دوسری کامیابی خارش تھی انہیں ایک بار خارش کا مرس لاحق ہو گیا خارش اس قدر شدید تھی کہ وہ جسم پر کوئی کپڑات نہیں پہن سکتے تھے بابر کی اس بیماری کی خبر پھیلی تو ان کا دشمن شہبانی خان ان کی عادت کے لیے آگیا یہ بابر کے لیے دوب مرنے کا مخام تھا کہ وہ بیماری کے حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جائے بابر نے فوراں پورا شاہی لباس پینا اور بندھن کر شہبانی خان کے سامنے بیٹھ گیا وہ آدھا دن شہبانی خان کے سامنے بیٹھے رہے پورے جسم پر شدید خارش ہوئی لیکن بابر نے خارش نہیں کی بابر ان دونوں واقعات کو اپنے دو بڑی کامیابی قرار دیتا ہے اور آدھے دنیا کی فتح کو اپنے آدھے کامیابی کہتا تھا دنیا میں لیڈرز ہوں سیاسدہ ہوں حکمرہ ہوں چیف ایکزیگیٹیو ہوں یا عام انسان ہوں ان کا اصل حسن ان کی قوت برداشت ہوتی ہے دنیا میں کوئی شارٹ ٹیمپرڈ کوئی غسلہ اور کوئی جلد باز شخص ترقی نہیں کر سکتا دنیا میں معاشرے قومیں اور ملک بھی صرف وہی آگے بڑھتے ہیں جن میں قوت برداشت ہوتی ہے جن میں دوسرے انسان کی رائے خیال اور اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک ہمارے معاشرے میں قوت برداشت میں کمی آتی جا رہی ہے ہم میں سے ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی شخص سے لڑنے کے لئے تیار بیٹھا ہے شاید قوت برداشت کی کمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ قتل اور سب سے زیادہ حد سے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے اندر برداشت پیدا کر سکتے ہیں اس کا جواب ہاں ہے اور اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں ہے ایک بار ایک صاحبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زندگی کو پرسکون اور خوبصر بنانے کا کوئی فارمولا بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تین خسم کے لوگ ہوتے ہیں نمبر ایک وہ لوگ جو جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں نمبر دو وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں نمبر تین وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اصل حالت میں لوٹتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے بہترین دوسری خسم کے لوگ ہیں جبکہ بدترین تیسری خسم کے لوگ ہیں غصہ دنیا کے نوت فیصد مسائل کی ماں ہیں اور اگر انسان صرف غصے پر خوابو پالے تو اس کی زندگی کے نوت فیصد مسائل ختم ہو سکتے ہیں برداش دنیا کی سب سے بڑی انٹی بیوٹک اور دنیا کا سب سے بڑا ملٹی ویٹامین ہے آپ اپنے اندر سب برداش کی قوت پیدا کرلیں تو آپ کو ایمان کے سوا کسی دوسری طاقت کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ انسان اکثر اوقات ایک گالی برداش کر کے سیکڑوں ہزاروں گالیوں سے بس سکتا ہے اور ایک بری نظر کو اگنور کر کے دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے محفوظ ہو جاتا ہے تحریر جاوید چہدری ویڈیو اچھی لگی تو پندہ بیس گروپ میں ضرور شیئر کریں سو آپ کے نیت سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیر اللہ خیر اللہ چینل کو سبسکرائب کریں اللہ چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ